دوری شریف پر لیں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کیلات کی تزلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کا عبا میں جا پہنچی حبل کے پاؤ پر سر رکھ اس نے دعا مانگی میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں براہ افسوس ہے کہ آج کلمے رنج سہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا دو اس کی ہستی کو تو نہ لے کوئی نام اس کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا دعا کر کے اٹھی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھرائی ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھرائی دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچتائی گرز ترکیب اس نے سوچ لیے خود ہی گھر آ کر کہ چھوڑوں گی یہ بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر گرز ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گھتری لی نکل کے اپنے گھر سے اور دروازے پر آ بیٹھی ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اس کو کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا سرکار دو عالم چلے جاتے تھے قعبہ کی طرف و رحمت عالم جلوں میں آگ کے شمس و قمر معلوم ہوتے تھے پہے تسنیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی یک آیک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا کام ہے تیرا میں خوش کر دوں گے مزدور مزدوری تیری دے کر کہا مزدور ہے گھر تو چل گتری میری لے کر میں خوش کر دوں گے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھتری اٹھا کر اپنے سر پر لی ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیمبر کی گرز گھتری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تری امید بھرائی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنا ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دے لے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضورِ سرورِ عالم یہ کوئی کام ہے اما میں عبلوں جس کی مزدوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو بھی میں کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری ضعیفہ نے کہا بیٹا ذرا تھے رو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقی جانو کہ اب مکہ میں جھگرا ہونے والا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تُو بھولا بھالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ شمینہ مولقب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جواہے جو سنا جاتا ہے ساہر ہے کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تخمِ الفتبوں کے رہتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بچ کے چلنا جب تُو سن لے کہی نام اس کا نسیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑیاں کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے زیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا سرکار نے بڑیا سے تجھ کو کیا نام بتلاو میں کیا کام بتلاو میں کیا انجام بتلاو میں بندہ ہوں خدا کا اور اس کا آخری پیمبر ہوں کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں سے آسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی لل دل پر لگی تاری زیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسان میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار کی قربان ہوا پھر حال بھروس کے جو فضل دی زمی باری زیفہ کی زبا پر خود بخود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 سبانا جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انہی اخلاق کی ضرورت ہے اسلام کو پھیلانے کے لئے دل چاہتا تھا کہ پوری رات سنتے ہی رہ جائے اب میں ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے ملفوجہ سے محضور فرمائیں اسلام نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الف لا ممیم ذالک الكتاب لا ریب فیه خدل المتقین وقال تعالی وما ارسلناک اللہ رحمت اللہ العالمین بھائیو نوجوان ساتھیو پیارے بچو اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں تو میری ماں اور بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل ہے اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کا انام ہے کہ آج یہاں اس مبارک مسجد زکریہ میں بولٹن کی اس بہت ہی مبارک شاندار مسجد میں آپ حضرات کے بیچ میں آنے کا اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے کا اللہ نے ایک سنہرہ موقع انایت فرمایا ہے میں اللہ تبارک و تعالی ہزارہ شکرانہ آدھا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ توفیق دی اور اس کے بعد آپ سبھی حضرات کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں خصوصاً بھائی ادریس صاحب کا اور مجھے بلیک بند سے لانے والے ہمارے مولانا حاشم لنبادہ صاحب کا بھی اور میرے بہت سارے محسنین ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہی زیادہ خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں نائنٹی سیون سے ان میں ہمارے جناب محترم حارون پٹیل صاحب بھی ہیں یہی کے پڑوسی ہیں بولٹن کے ہمارے دوست مولانا اسماعیل راجہ صاحب ان کے والد صاحب بھی بارٹلی سے تشریف لائے ہیں شبیر صاحب راجہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن حضرات کے بڑے احسانات ہیں ان سبھی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک تعالی سبھی کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے یہ جو محبت ہے اور یہ جو تعلق ہے اور یہ جو چاہت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے دین کی نسبت پر یہ بہت قیمتی ہے اور بہت بہت بڑی دولت ہے یہ چیزیں عموماً باہر دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں ہم دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری ملکوں میں بھی جانا ہوا چاہے جان پہچان ہو یا نہ ہو جس محبت سے لوگ سلام کلام کرتے ہیں وہ کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف اس بنیاد پر کیے مسلمان ہیں یہ دیکھنے میں مسلمان ہیں ظاہر میں مسلمان ہیں بظاہر مسلمان ہیں اندر کیا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے ہم کتنے متقی ہیں کتنے پرہیزگار ہیں کتنے اللہ والے ہیں کتنے ہمارے اندر تقویٰ ہے وہ تو اندر کی بات ہے اور بات کی بات ہے لیکن ظاہر میں جو چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی ہوئی ہے اسی کی بینہ پر اسی کی نسبت پر کتنی عزت ہوتی ہے کتنی محبت ہوتی ہے کہ انجان آدمی بھی سلام کرتا ہوا جاتا ہے دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے یہ دین کی نسبت اور دین کی برکت ہے میرے بھائیو بزرگو اسی نسبت پر میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے بلکہ دل کی آواز دل تک پہنچانی ہے ایک کار گزاری ہے ایسا زندگی کے ساتھ ایسا چیپٹر لگا ہوا ہے کہ وہی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے یا نوجوانوں کے سامنے رکھتا رہتا ہوں جس سے کی لوگوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو اس بات کی بیداری ہو ایک سوچ پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گھر بیٹھے ایمان کی دولت دی ہے اس کی قیمت ہمیں ہے یا نہیں ہے اور ایسے لوگ آج بھی ہیں ویسے تو اسلامی تاریخ کو اگر کوئی پڑھے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پڑھے گا صحابہ کا دور پڑھے گا صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے صحابہ کی تعلیمات کو پڑھیں گے صحابہ کی قربانیوں کو پڑھیں گے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں گے صحابہ کے تمام حالات اور معاملات کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں شاید اس کا ایک پرسنٹ بھی آج ان ٹوٹل نہیں دیا جا رہا ہے ونہ حالات کہیں سے کہیں ہوتے کم سے کم کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ لوگوں کو اسلام کا پتہ ہوتا کہ یہاں اسلام کیا ہے پہلے مکہ میں اور مدینہ میں کوئی بھی دشمن ایسا نہیں تھا جس کو اسلام کے بارے میں پورا پتہ نہ ہو وہ چاہے منافقین ہوں مشرقین ہوں کافرین ہوں کوئی بھی ہوں سب کو معلوم تھا کہ کب کون سی آیت نازل ہو رہی ہے قرآن کا کیا پیغام ہے قرآن کا کیا میسج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے کیا میسج کیا پیغام لے کر آپ آئے ہیں اور کیا آپ بتانا چاہتے ہیں اور لوگ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں تمام لوگوں کو پتہ تھا لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت کے لئے طلب چاہیے ہدایت کے لئے تڑپ چاہیے ہدایت کے لئے چاہت چاہیے ہدایت کے لئے جگیاسہ چاہیے کیوریا سٹی چاہیے دنیا کی کوئی معمولی سے چیز بھی بغیر محنت کے بغیر کوشش کے بغیر حرکت کے بغیر سیکرفائز کے بغیر قربانی کے ہاتھ نہیں آتی بیٹھے بٹھائے کسی کو کوئی چیز باپ دادا کے تفیل میں مل جائے تو ایک الگ چیز ہے لیکن محنت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ ڈگری ہو چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ چھوٹا سا کوئی چھوٹی سی گاڑی کیوں نہ ہو لیکن ایمان کے بارے میں ہم نے اس کو اتنا سستہ سمجھا اتنا سستہ سمجھا ہدایت کو کہ ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور ہم اس خوشفہمی میں رہے کہ ہم چونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے میرے بھائی و بزرگو دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو کر کہ اللہ نے اپنے فضل سے کرم سے ایمان کی دولت دے دی ورنہ اسی ہدایت کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اتنی قربانیاں دینی پڑتے ہیں کہ ہم آج کی ڈیٹ میں بھی تصور نہیں کر سکتے تو اس کا جتنا بھی شکران آدھا کیا جائے وہ کم ہے یہ ایمان یہ اسلام یہ نماز یہ روزے یہ زکاة یہ حج یہ جو نعمت ملی ہوئی ہے ایمان کے طفیل میں ایمان کے بدلے میں اس کے بدلے میں جو چیز ملنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دے رکھا ہے ایسا نہیں کہ آخرت میں ہی اس کا بدلہ ملے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جو زندگی کا مقصد اسے ہٹ جائیں پھر اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی امتحان ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے یا بدنامی ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری اسلام کی نہیں اس کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے میں دلی میں رہتا ہوں جامعہ نگر اوکھلے میں وہاں لوڈی روڈ میں ایک انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر ہے مرکز نظام الدین سے قریب ہے ہارڈلی ایک کلومیٹر ہوگا وہاں کبھی کبھی جمعہ میں جانا ہوتا ہے جب وہاں امام صاحب چھوٹی چلے جاتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ عمر صاحب آپ کو جانا ہے اور آپ کوئی حافظ صاحب یا مولی صاحب کو لے کے جائیں گے وہ خدبہ دیں گے نماز پڑھا دیں گے اور آپ کچھ بیان کر دیں گے دوسرے کسی کو پرمیشن نہیں تو ایک بار ابھی پچھلے سال کی بات ہے ایک صاحب دوبائی سے آئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پر کچھ باتیں نماز کے تعلق سے ہوئیں کہ بھئی مسلمان کو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے نماز تو پہلا رکھن ہے پہلا فرض ہے پہلی شرط ہے پہلی کنڈیشن ہے اور اگر نماز ہی ہم قائم نہ کر سکے نماز میں ہی کھڑے نہ ہو سکے تو پھر آگے کے پروگرام کا کیا ہوگا زکاة کا معاملہ حج کا معاملہ روزے کا معاملہ تو بہت ہی یعنی بہت ہی بہت آسان ہے ڈیلی کا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو جھونٹ بولتے ہیں وہ مجھے سبق دے رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں بیچ میں بات آگئی تو انہوں نے کہا کہ دھوکہ دیتے ہیں یا جھونٹ بولتے ہیں یا معاملات اچھے نہیں ہوتے ہیں تو میں نے ان سے کہا بھائی اس میں نماز کا قصور نہیں ہے نمازی کا قصور ہے اس نے اپنی نماز کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ جھونٹ سے فریب سے دھوکے سے غلط کاموں سے غلط باتوں سے غلط چیزوں سے بچ جائے نماز کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے نماز انسان کو تو تمام برائیوں سے روکتی ہے تمام برے کاموں سے روکتی ہے بری باتوں سے روکتی ہے برے چال چلن سے روکتی ہے اور اگر نمازی ہم نہ پڑھیں صرف جمعہ میں ہم آئیں رمضان کے مہینے میں آئیں اس کے بعد ہم اپنے کام میں لگے رہیں اپنی پڑھائی میں لگے رہیں اپنے کاروبار میں لگے رہیں تو پھر اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے اس کا ہم جتنا بھی شکرانہ ادا کریں وہ کم ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہر لمحے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں تو بھی کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کر کے اسلام کی دولت دی حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی یعنی کوئی کمپریزن نہیں ہے اور اس کے بدلے میں جو جنت ملنے والی ہے اس کا ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا انڈیا میں ہندوستان میں یو پی میں فتح پور ایک زلہ ہے کانپور الہاباد کے درمیان کانپور الہاباد باندہ رائی بریلی کے بیچ میں فتح پور زلہ ہے وہاں میری پیدایش ہوئی سن چونسٹھ میں اس کے بعد وہی میری ابتدائی تعلیم ہوئی اور وہاں سے پھر ہائی سکول کرنے کے بعد الہاباد گیا دو سال وہاں میں نے تعلیم حاصل کی گیارہویں بارہویں میں الیون ٹولتھ میں اس کے بعد پھر پنت نگر انورسٹی ہے نینی تال جلے میں پہلے یو پی میں ہی انورسٹی تھی اگری کلچر کی جی بی پنت انورسٹی آف اگری کلچر ان ٹیکنالوجی وہاں بی اسی اگری کلچر میں داخلہ ہوا پھر وہاں میں نے مسی میں بھی داخلہ لیا ایٹی فائیو میں لیکن وہ حالہ تیسے رہے کہ مکمل نہیں کر سکا وہیں سن چوراسی میں اللہ تعالیٰ نے بیس سال کی عمر میں ایمان کی دولت دی میرے بھائیو بجرگو بیس سال کی عمر سے پہلے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلام بھی کوئی دھرم ہے کوئی مذہب ہے کوئی دین ہے اور آج اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ اسلام ہی دھرم ہے اس سرزمین میں اللہ کی زمین میں جہاں تک بھی ہے جتنی بھی ہے اگر کوئی دھرم ہے کوئی ریلیجن ہے کوئی دین ہے کوئی قابل قبول way of life ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے دین کا مطلب ہوتا ہے code of conduct way of life زندگی گزارنے کا طریقہ جیون چریا اور وہ صبح جگنے سے لے کے رات سونے تک کا ٹوٹل پروگرام یہاں تک کی بچہ پھر ماں کی گود میں آتا ہے پھر اس کا انتقال ہوتا ہے پھر قبر میں جاتا ہے تمام پروگرام اسلام نے بتائیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے پہلے ہم کہاں تھے اور مرنے کے بعد ہم کہاں جانے والے ہیں کیا کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے سب کچھ اسلام نے بتا دیا لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو ہی اسلام کی دعوت دینی پڑتی حقیقت میں دعوت کی جو بات ہے دعوت کا جو مقصد ہے دعوت کا جو آسپیکٹ ہے وہ تو بنیادی طور پر تو یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے جن کو پتا نہیں ان تک بات پہنچائی جائے جن تک پہنچا نہیں ان کو سمجھائے جائے جنہوں نے سمجھا نہیں ہے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور عام باتوں کو سمجھنے کے لیے یعنی عمل میں لانے کے لیے جانتے ہیں ایسی بات نہیں آپ بتائیں کون مسلمان ایسا ہے جس کو یہ نہیں معلوم اگر تھوڑا سا بھی سوچ بوجھ رکھتا ہے کہ ہر بالک مرد دورت پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کے اوپر روزے فرض ہیں پیسہ ہے صاحب مال ہے صاحب حیثیت ہے تو زکاة 2.5% اس کے اوپر فرض ہے اور اگر اور پیسہ ہے حج حج بیت اللہ فرض ہے لیکن اس کے بعد اگر اس کو کوئی پورا نہ کریں تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے اپنا قصور ہے تو وہاں پر جہاں میری پیدائش ہوئی وہاں تو اسلام کا نام و نشان نہیں تھا اسلام کے بارے میں بڑی غلط دھارنائیں تھی دھارنائیں ہندی میں دھارنائیں کہتے ہیں یعنی سوچ ذہنیت فیلنگز تو وہاں پر مجھے مسلمانوں کے ساتھ کبھی اٹھنے کا بیٹھنے کا رہنے کا کھانے پینے کا موقع ہی نہیں ملا چونکہ جہاں میری پیدائش ہوئی تھی جس گاؤں میں کوئی مسلم گھر نہیں کوئی مسجد نہیں کوئی ازان نہیں جن جن اسکولوں میں تعلیم ہوئی وہاں بھی کوئی دوست نہیں یہاں تک کی بارہویں سولہ سال کی عمر میں کر کے اور میں پنتنگر یونسٹی پہنچ گیا وہاں بھی کوئی مسلم دوست نہیں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور پندرہ سولہ سال کی عمر میں یہ سوال میرے دل میں اللہ نے قدرتی طور پر ڈالا کہ تم اپنے خالق اور مالک کو راضی کو پہنچانو میں نے دیکھا ہمارے گھر میں پوژا پات ہو رہی ہے مرثیوں کی پوژا ہو رہی ہے دیوی دیوتاوں کی پوژا ہو رہی ہے مندروں میں جا رہے ہیں گھنٹے بجا رہے ہیں سنسکرت میں اس لگ پڑھنے ہیں اور ایک ہی گھر میں اگر دس family members ہیں تو کوئی بھگوان کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے کوئی مندر میں جاتا ہے کوئی نہیں جاتا ہے کوئی پوجہ پاٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے کوئی کسی کو بھی نہیں مانتا ہے میں نے کہا یہ بھئی یہ کون سا کون سا ریلیجن ہے کون سا فیت ہے بلیف ہے جہاں ایمان کا اور یقین کا کہیں کوئی عطا پتا ہی نہیں کس کے کیا حقوق ہیں بتائے ہی نہیں گیا صرف ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا کہ بھئی دنیا میں ہم یہ کر لیں دنیا میں ہم وہ کر لیں دنیا میں ہم یہ کمالیں اور یہ کھا لیں اور بس تو ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی اتنی سستی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے تمام جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا مقصد عبادت ہے اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں تو وہاں تو یہ سبق ہی نہیں دیا گیا تھا چونکہ جب وہاں جب اسلام نہیں ہے تو وہاں اسلام کی تعلیمات کا کوئی تصور بھی نہیں ہے وہاں تو وہی شرک وہی تمام مورتی پوجہ تو میں نے پڑھنا شروع کیا بہت ساری کتابیں ہندی میں سنسکرٹ میں گیتا پیرس گورک پول کی چھپی ہوئی بہت ساری کتابیں ویدوں کے ترجمیں گیتا رامچی رتمانہ سوید پران بہت سارے جو گیتری منتر ہے ویدوں کا وہ ہے پڑھتے تھے بہت یعنی ہر موقع پر پڑھا جاتا ہے کوئی بھی پوجہ ہو کوئی بھی پاٹ ہو کوئی بھی شادی ہو یہ سنسکرٹ میں اس لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ کبھی کسی نے بیس سال کی عمر تک نہیں بتایا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا انواد کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اسی طریقے سے سنسکرٹ میں گیتا میں لکھا ہوا ہے وسانس جیرنانی اتھا بھی ہے نوانی گرھن آتی نروپرانی تتھا شریرانی بھی ہے جیرنانی نوانی سنیاتی نوانی دہی اس نے ہزاروں شلوک ہیں سات چیپٹرز ہیں اس کے گیتا کے لیکن وہاں پر ایک یہ شلوک میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان پرانے کپڑوں کو تیاغ کر کے نئے کپڑے دھارن کرتا ہے اسی طریقے سے انسان کی آتما سول روح پرانے شریر کو تیاغ کر کے نئے شریر کو دھارن کرے گی یعنی اس میں انٹر کرے گی پونٹ جنم آوہ گمن ریبرت انکارنیشن تمہیں بہت زیادہ یعنی بوکھلا جاتا تھا پریشان ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان جس کو اقل سلیم ملی ہوئی ہے جس کو دماغ ملا ہوا ہے دل ملا ہوا ہے سوچ بوجھ ملی ہوئی ہے سوچ اور فکر ملی ہوئی ہے اچھے برے کی وہ تمیز کرتا ہے اور وہ کتہ بنے جانور بنے بلی بنے چیٹی بنے ہاتھی بنے یہ کونسا کونسی یونی ہے کونسی لائف ہے تو میں بہت زیادہ پریشان تھا میرے بھائی و بزرگوں مجھے تو جواب یعنی راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرمایا حدل للمتقین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کہیں بھی یا نہیں فرمایا ہے کہ جو پیدا ہوگا وہی مسلمان ہوگا یا اسی کو ہدایت ملے گی حدل للمتقین ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہوں گے پرحزگار ہوں گے نہیں ہے صرف آج افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے عوام نے پبلک نے مجارٹی نے انسانوں کی اکثریت نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا تعلق مسلمانوں سے ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسلمانوں سے ہے بے شک ہے قرآن کریم کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ انہی کا دین ہے انہی کا درم ہے انہی کا مذہب ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ہندوستان انڈیا میں رہتا ہوں نیچرلی اسی پر اسپیکٹیو میں بات کروں گا پانچ پرسنٹ بھی غیر مسلم بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے ان کی اپنی ذمہ داری تو ہے ہی ہماری بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں کام کرتے ہیں سفر کرتے ہیں لیکن ہم بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی کم سے کم ان کو معلوم تو ہو کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے اور ہم اس کی کوشش کریں محنت کریں تو مجھے بھی بیس سال کی عمر تک کوئی ایسا موقع نہیں ملا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب میں نے رونا گڑ گڑانا انورسٹی میں ہوسٹل میں رہتا تھا میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے موت ایک ایسی سچائی ہے انسان کی زندگی میں وہ ہر وقت لگی ہوئی ہر لمحے ہر گھڑی ہر مومنٹ ہر چھن ہر وقت ایوری ٹائم موت کا ایسا ساتھ ہے کہ زندگی موت بلکل ساتھ ساتھ چلتی ہے پتہ نہیں کب وقت آ جائے اور انسان رخصت ہو جائے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے سب سے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے اکلمند آدمی وہ ہے لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیو بزرگو کہ دنیا پہلے نمبر پر ہو گئی ہے اور آخرت دوسرے نمبر پر ہو گئی ہے جبکہ مسلمان کے لئے آخرت پہلے نمبر پر ہے دنیا دوسرے نمبر پر ہے دنیا انسان کی ضرورت ہے آخرت انسان کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس کے طور طریقے آداب آرڈیننسز کمانڈمنٹس اسلام نے بتائے ہیں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے عبادات کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے اخلاق کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے معاملات کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے معاشرت کی لائن سے کیسا ہونا چاہیے انہی باتوں کی تعلurm دی جاتی ہے تو وہاں پر انویسٹری میں جب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے سچائی ملنے والی نہیں ہے تو میں پہاڑوں میں چلا جاؤں گا وہاں پر موکس پرابت کرنے کے لیے اشور کی پرابتی کے لیے وہاں پر میڈیٹیشن کروں گا چنتن منن دھیان بھجن کرتن جو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا تھا وہی میری ذہنیت تیار ہوئی کہ بھئی انورسٹی سے بی ایسی کروں گا ایم ایسی کروں گا پی ایسی کروں گا پروفیسر بنوں گا پیسے کماؤں گا اور اس کے بعد دنیا سے چل جاؤں گا تو میں کیا لے کر کے جاؤں گا تو یہ ذہن میں بات آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور ہدایت کا معاملہ کیا میرے وہی پڑوسی تھے ناصر خان صاحب بزنور کے رہنے والے ان کا اکثر نام لینا پڑتا ہے چونکہ انہوں نے ناصر نام بھی اور نصرت بھی کی اپنے پڑوسی کی تو اسلام کا جو پہلا سبق مجھے ملا وہ پڑوسی کے حقوق سے ملا مجھے انہوں نے ایسا نہیں کہ بہت ساری کتابیں لاکے دے دی ہوں پڑوس میں رہتے تھے وہ بھی بیس اگری کلچر کے سٹوڈنٹ تھے وہ بزنور کے رہنے والے میں فتحپور کا رہنے والا میرا تعلق ہندو تھاکور گھرانے سے اور میں بڑے تھاٹ بات سے رہتا تھا چونکہ وہ پیسے والے گھرانے سے تعلق تھا اور وہ بیچارے ہم مسلمانوں کو بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ انٹچیبلز ہیں چونکہ گاؤں میں دیہاتوں میں جو رہن سین ہے کھان پان ہے اٹھنا بیٹنا ہے بہت ہی افسوسناک ہے اب تو حالات بہت بدل گئے ہیں مجھے تقریباً تیس سال ہو گئے الحمدللہ ایمان میں داکھل ہوئے تو وہاں پر ناصر خان صاحب نے ایسا نہیں کہ مجھے صرف کتابیں پکڑا دی ہوں میرے بھائیوں وزرگوں کو کتاب دینا بہت آسان ہے سلام کلام بہت آسان ہے کھانا کھلا دینا بہت آسان ہے بھلا کے چائے پھلا دینا بہت آسان ہے یا کبھی کسی موقع پر کام آ جانا لیکن دعوت کی نسبت پر کسی کی مستقل مسلسل خدمت کرنا یہ ذرا سا مشکل کام ہے اور یہ دعوت کا کام جو ہے سب سے اونچا کام ہے سب سے اچھا کام ہے سب سے ضروری کام ہے اور اس کے بغیر مسلمان کی جو لائف ہے وہ ادھوری ہے اور امتیں مسلمہ تو امتیں دعوت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو اور تمہارا کام یہ ہے تمہاری ڈیوٹی یہ ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اچھائی کی دعوت دوگے برائی سے روکو گے بھلائی کی بات کرو گے غلط چیزوں سے روکو گے اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمہیں برائی دیکھی ہے یا تم دیکھ رہے ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو دوسرا کام یہ ہے کہ زبان سے کہو اور اگر اتنی بھی حمد نہیں ہے طاقت نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے تو دل میں احساس کرو کہ یہ غلط نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایمان کا سب سے لویسٹ کٹیگری ہے سب سے کمزور سب سے کم ترین درزہ ہے آج صورتحال یہ ہو گئی کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کچھ بولتے کچھ کہتے کچھ کوشش کرتے کسی نہ کسی لیویل پر الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے اللہ کا شکر ہے تب ہی یہ دیکھیں آپ یہ مداریس ہیں مساجد ہیں مقاطب ہیں مراکز ہیں اور جماعت کا کام ہے دین کی دعوت کا کام ہے بہت سارے الحمدللہ وہ کہتے ہیں something is better than nothing اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اس کا کرم ہے جو لوگ جس لائن سے فائدہ اٹھانا چاہیں دروازے کھولے ہوئے ہیں دین میں آنے کے تو وہاں پر ناصر خان صاحب نے میرا پیر میں ایکسیڈنٹ ہوا انہوں نے میری خدمت کی ایک پڑوسی کے حیثیت سے اور ایک مہینے تک مسلسل مجھے ہسپٹل لے کے جانا کولیجز میں لے کے جانا کھانا لے کے آنا ساتھ میں بیٹھنا یعنی انہوں نے سب سے پہلے تو مجھ سے دوستی کی جہاں وہ دوشبنی والا ذہن تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں بڑے کرویل مائنڈڈ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ٹائپ کی ہوتے ہیں کافروں کا قتل کرتے ہیں گائے ماتا کا گوشت کھاتے ہیں اور صاحب بڑے یعنی اس طرح کی ذہنیت جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنی بھی غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں حقیقت میں جب لوگ آتے ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتے ہیں رہتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ سب دور ہو جاتی ہیں اس لئے کہ یہ جو افواہیں ہیں جو ہوا میں جو ہوای باتیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میڈیا اپنی جگہ ہے ٹیلی ویزن اپنی جگہ ہے تمام ٹیکنولوجی کے جو بھی ویز اینڈ مینز سے اپنی جگہ ہیں لیکن ایک مسلمان کا جو اخلاق ہے کریکٹر ہے وہ اپنی جگہ ہے چاہے کتنا ہی کوئی غلط فہمیوں سے بھرا ہوا ہو اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اس کے ساتھ تو اسلام کی تبلیغ اسلام کی دعوت اسلام کا میسیج اس کو ضرور پہنچے گا چونکہ وہ چیز دل کو اثر کرتی تو وہاں پر ایک مہینے کے بعد جب انہوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی اسی لئے میں کہتا رہتا ہوں کہ دعوت کے کام میں خدمت پہلے نمبر پر ہے اخلاق کے ساتھ خدمت پھر اس کے بعد دعوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو آپ دیکھیں ابھی آپ نے جو جو نات سنی ہے مولانا زاکر صاحب کے ذریعے کتنی کتنی یعنی اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آنسو بہ رہے ہیں میرے بھی آنسو بہ رہے تھے کتنی اس میں روحانیت والیلہیت اور کتنا آدم کا کامی ہے خدمت کرنا جہاں موقع ملے ہمیں وہاں خدمت کرنی ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا عمل تو وہاں پر ناصر خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ یہ انسانی ہمدردی کا جذبہ آپ کو کہاں سے ملا میرا سگا بھائی بھی ہوتا تو اتنی خدمت نہیں کرتا میرا کوئی رشتہ دار ہوتا تو شاید اتنا وقت آپ دیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک میرے پیچھے لگے رہتے ہیں کالیج میں کوئی نہیں آتا جب گھومنا پھڑنا تھا پکچر دیکھنا تھا ہال میں جانا تھا مارکٹ جانا تھا تو سب آتے تھے شام کو اب جب ہسپٹل جانے کی ضرورت ہے تو کوئی نہیں آتا آپ پڑوسی ایک مسلم نون مسلم کی خدمت کر رہا ہے تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا گوتم صاحب میرا پہلے نام شیام پرتاب سنگھ گوتم تھا میرے والد صاحب کا نام دھنراز سنگھ گوتم ہے میرے خسر صاحب کا نام چھترپال سنگھ ہے اور بہت سارے تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے ایمان لانے کے بعد میری اہلیہ ایمان لائیں چھ سال کے بعد میری والدہ ایمان لائیں بارہ تیرہ سال کے بعد اور بہت سارے اب گھر کی مجارٹی جو ہے وہ قریب ہے بارڈر میں ہے ہدایت اللہ کی ہاتھ میں ہے اپنا جتنا بھی ہو سکتا ہے رات دن محنت کرنا کوشش کرنا دعائیں کرنا کتابیں دینا ان کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے جا کر کے بلا کر کے جو بھی موقع ہوتا ہے اس کو میں غنیمت جانتا ہوں چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے تو الحمدللہ مہاں ناصر خان صاحب نے کہا کہ میں ایک مسلم ہوں I am a Muslim and my religion is Islam Islam teaches about the duty of a Muslim towards his neighbor اور پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ if I don't help you I will be accountable in the day of judgment اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہوگا تو میرے لیے بلکل ایک نیا سبق تھا نیا جواب تھا نئی چیز تھی کہ بھئی پڑوسی کے حقوق اور اتنے یعنی اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ انسانیت کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ڈر ہے کہ بھئی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا میں تو پانچھے سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ بھئی مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا کی نہیں ہوگا پونر جنم ہوگا کیا ہوگا یا مٹی میں مل جائیں گے یا ہوا میں اڑ جائیں گے یا پانی میں گل جائیں گے ہمارے پاس تو جوابی نہیں تھا کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا جو بھی دنیا میں آیا ہے شروع سے لے کے آخر تک سبھی کو اپنے عمال کا حساب کتاب دینا ہے تو میرے لئے ایک بالکل یعنی کہتے ہیں نا کہ آنکھیں کھل گئیں تو میں نے ان سے کہا ناصر خان صاحب مجھے کتابیں دیجئے اسلام کے اوپر میں تو بہت یعنی اندھکار میں ہوں بہت ہی تاریکی میں ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کی دیفنیشن کیا ہے تو خیر انہوں نے وہاں مسجد کی لائبریری میں کتابیں تھیں ہندی میں انگریزی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں توحید رسالت آخرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خلفہ راشدین کے بارے میں جو بھی کتابیں دیں ان کو میں نے پڑھنا شروع کیا پانچھے مہینے تک مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا بھئی یہ تو بہت اچھا دھرم ہے بہت اچھا ریلیجن ہے بڑی انسانیت کی بات بتاتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں عربی اردو آتی نہیں تھی ایک لفظ علی باتا بھی نہیں آتا تھا کبھی پڑھا ہی نہیں تھا دیکھا بھی نہیں تھا الفاظ کیسے ہوتے ہیں قرآن کیسا ہوتا ہے یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ ہر چیز اللہ نے آسان کر دی میرے بھائی و بزرگو میں تو حافظ اور عالم نہیں بن سکا لیکن میرے کئی ایسے نو مسلم بھائی ہیں جو حافظ بھی بنے عالم بھی بنے اور مفتی بھی بنے اور وہی دلی میں آپ کبھی تشریف لائیں گے تو وہاں دلی میں بھی رہتے ہیں ایک میرے بھائی دوست ہیں بھوپال میں رہتے ہیں ایم پی میں وہ ندوط علماء لکھنو سے انہوں نے پانچ سال کا عالم کا کورس کیا الحمدللہ میں نہیں وہاں بھیجا تھا ایک مفتی محمد احمد صاحب دلی میں دارو القضاء چلاتے ہیں وہ نو مسلم وہ حافظ بنے چھے مہینے میں اور اس کے بعد پھر دعلم دیومن سے آٹھ سال کا کورس کیا اور پھر مفتی افتہ کا کورس کر کے ایک سال جماعت میں لگایا اور آپ ماشاءاللہ بہترین عالم دین ہیں ایسے بہت سارے نمونیں تو اللہ جس کو چاہے نواز دے تو مجھے تو مدرسے کا دعلم کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا میں تو انیورسٹی میں پڑھتا تھا تو انیورسٹی کا راستہ معلوم تھا جامعہ ملیا اسلامی میں 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 نے اسلامی کی سٹڈیز میں اسلامی کی سٹڈیز ہیز بین امپورٹیڈ فرم کنیڈا فرم امریکہ فرم یوکے فرم یورپ اسلام تو وہ ہے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہے قرآن اور سنت کے مطابق ہے اور ادھر 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 کی باتیں ہیں اگر ہم پڑھنے لگیں پڑھانے لگیں تو کون سا اسلام ہے میرے بھائی حضور تو خیر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر فضل کیا میرے اوپر اور وہاں سے نکل کے پھر میں نے مرکز المعارف جوائن کیا مولانا بدودین اجمل صاحب قاسمی دامت بر قاتلوں کے ساتھ سولہ سال میں نے ان کے ساتھ مرکز المعارف میں کام کیا ایڈوکیشن کی لائن میں اسی سلسلے میں نائنٹی سیون سے یہاں الحمدللہ آنا جانا ہے یہاں بھی پہلے جب پرانی مسجد تھی تو وہاں میں آیا تھا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کی بات اور ابھی پانچ سی سال سے اسلامی دعوی سینٹر چھوٹا سا ادارہ ہے اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں میں دعوت دینا انہوں مسلموں کی تعلیم تربیت اور ان کی خدمت اسی سلسلے سے جڑا ہوا تو وہاں پر ناصر خان صاحب نے مجھے جب یہ جواب دیا کہ پڑوسی کے حقوق ہیں اور حساب کتاب ہوگا کتابیں دیں پھر قرآن دیا قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ غوتم صاحب یہ قرآن نازل کردہ کتاب ہے ریویل بک ہے اوتریت کتاب ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ اس کو پاک صاف ہو کر کے پڑھیں تو میرے بھائی بزرگوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکیزگی کیا ہے تحارت کیا ہے صفائی کیا ہے سترائی کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلام کی ایک تعلیم ایک تعلیم صرف ایک تعلیم کو اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کا کوئی بھی دھرم کوئی بھی مذہب کوئی بھی ریلیجن کوئی بھی فلسپی کوئی بھی آئیڈیولوجی مقابلہ نہیں کر سکتی ایک تعلیم صرف میں اکثر سوچتا رہتا ہوں صرف پاکیزگی اور تحارت کو لے لیا جائے صرف غسل کو لے لیا جائے صرف وضو کو لے لیا جائے صرف نماز کو لے لیا جائے روز زکاة حج کو لے لیا جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی دوسرا دھرم یہ بات میں یا غیر مسلم بھائیوں کے بیچ میں بھی جا کے ان کو سمجھانے کے انداز میں کہتا رہتا ہوں کہ بھائی اسٹڈی کرو یا ایک ایک مہینے تم پریکٹیکلی انوال ہو کر کے دیکھ لو بھائی یہاں بھی رہ کے دیکھ لو وہاں بھی رہ کے دیکھ لو پھر دیکھو کہ کون سی چیز ہے جو لائف کو چینج کرتی ہے دل کو اپیل کرتی ہے اسلام جتنا تھیورٹیکل ہے اتنا ہی پریکٹیکل ہے جو علم ہے وہی عمل ہے سہارت کیا ہے تو الحمدللہ انہوں نے مجھے شروع سے ہی اب بہت ہی پوزیٹیو میں انہوں نے مجھے دعوت دی میں یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دعوت کے معاملے میں ہم لوگ جلدوازی سے کام لیتے ہیں کہ ہم کسی بھائی کو جلدی سے ہم یعنی عموماً بہت سارے لوگ جذبات سے یہاں تک کام لے لیتے ہیں کہ بھائی اگلا آدمی جتنی جلدی کنورٹ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں کتنی قربانیاں کتنی کوشش ہیں کتنی محنتیں کی گئیں لیکن اپنے ہی گھر کے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے کسی کے والد صاحب ایمان میں داخل نہیں ہوئے کسی کے بیوی ایمان میں داخل نہیں ہوئی کسی کے بیٹا ایمان میں داخل نہیں ہوا کسی کے چچا ایمان میں داخل نہیں ہوئے اور ہم کون سے اتنے بڑے پیدا ہو گئے کہ صاحب ہم جائیں گے اور بات کریں گے اور فوراں وہ کلمہ پڑھ لے گا فوراں ہی وہ جو ہے دوڑ کے مسجد میں آ جائے گا ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کام دعوت دینا ہے اللہ کا کام ہدایت دینا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بات ہونے والی نہیں ہے آنکھ کی جو پلک جو نیچے آ رہی ہے وہ بغیر اللہ کے فضل کے توفیق کے اوپر نہیں جا سکتی ہے جو سانس آکسیجن اندر جا رہا ہے وہ کاربن ڈائی آف سائیڈ بن کے باہر بغیر اللہ کے حکم کے آ نہیں سکتا ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو الحمدللہ میں نے قرآن کا ترجمہ یہاں سے وہاں سے ہندی انگریزی میں مقتبال حسنات رامپور کا چھپا ہوا انہوں نے دیا میں نے پڑھا اور جہاں جہاں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی میں انہوں سے پوچھتا رہتا تھا کبھی بھی انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا کوئی ڈیویٹ نہیں کیا کوئی آرگومنٹ نہیں کیا اور میں آپ کو بتاؤں ایک سال تک انہوں نے مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ he wants to change me as a muslim یا he wants to see me as a muslim یا he wants to convert me into islam مجھے وہ نہیں ہوں بس وہ بہت ہی مضبط طریقے سے پوزیٹیو میں دعوت دیتے رہے اخلاق سے محبت سے خدمت سے اور پیر کی تکلیب بھی تین مرتبہ repeat ہوتی رہی یعنی چھے مہینے لگ گئے اس کو ٹھیک ہونے میں اس میں کافی سیریس ہو گیا تھا اور جتنے دوستہ بعد سے سب دور تھے اس لئے کہ اگر وہ آ جاتے بیچ میں تو شاید وہ دوستی کمزور پڑ جاتی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا قدردی طور پر کہ وہ سلسلہ چلتا رہا اسلام کو پڑھنے کا سمجھنے کا اور سب انڈرگراؤنڈ ہو رہا تھا سب کمرے کے اندر ہو رہا تھا روم میں تو الحمدللہ ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ مسلم means obedient to almighty Allah اللہ کا فرما بردار بندہ اللہ کی فرما برداری اور اسلام means to surrender oneself towards the will of almighty Allah اپنے آپ کو اللہ کے سپورت کر دینا مکمل طور پر اب یہ ہے کہ اللہ کی خوشی کیا ہے اللہ کی ناراضگی کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی احکامات کیا ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کیا آپ کی سنت کیا آپ کی شریعت کیا ہے جب ہم جانیں گے نہیں پہنچانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں مانیں گے نہیں تو عمل کیا کریں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے امت مسلمہ کی اکثریت کو اسلام کو پڑھنے کا سمجھنے کا اور اس میں یعنی study کرنے کا یا اس میں research کرنے کا موقع نہیں لوگ اتنا busy ہو گئے اتنے کاموں میں کہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو چند لوگوں کا کام ہے ایسا نہیں ہر مسلمان کو دنیا سے جانا ہے اور آخرت میں جنت میں جانا ہے تو اس کو محنت کرنی ہوگی قربانی دینی ہوگی تو الحمدللہ ایک سال کے بعد میں نے اسے کہا کہ I want to become a muslim چونکہ اسلام میری سمجھ میں آ گیا اس بیچ میں وہ مجھے مندر بھی لے جائے کرتے تھے ہر منگل کو سٹرڑے کو میں جاتا تھا سائیکل میں بٹھا کے باہر کھڑے رہتے تھے اور وہاں مجھے چھوڑ دیتے کہ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کرو جا کر کے لیکن دل نہیں مانتا تھا اندر سے جب میں نے اسلام کی گواہی دی تو میں نے کمرے میں جو خوٹوٹو لگی ہوئی تھی ان کو سب کو ہٹایا مندر میں جانا چھوڑا اس کے بعد میں نے کہا کہ اب آنے والے جمعہ مجھے آپ مسجد لے کے چلیں تو میری یعنی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر چیز سامنے آ گئی ایسا اللہ تعالیٰ نے فضل کیا احسان کیا پھر فوراں ہی میں نے اپنے دوستوں کو بھی وہی دعوت دی اور میں نے اپنا نام محمد عمر رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو ان کے قبول اسلام کو ان کی شخصیت کو ان کے دور خلافت کو اور ان کے تمام خدمات کو اور اللہ نے ان سے کتنا کام تمام صحابہ سے کام لیا لیکن کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں خلفہ راشدین کو آپ دیکھیں حضرت ابو بکھ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں کیسے صحابی ہیں کہ تمام مسلمانوں کا ایمان ایک طرف اور آپ کا ایمان دوسری طرف کوئی اس کا معازنہ نہیں ہے کوئی کمپریزن نہیں ہے تو میں نے وہ نام رکھا کہ یہ نام بہت اچھا نام ہونا چاہیے چونکہ تھاکر گھرانے سے ہوں مقابلہ ہوگا مجاہدہ ہوگا اور صاحب وہ مجھے بھئی ٹارچر کریں گے اور سب تو اس کے لیے وہ نیم شوٹ بھی پاورفل تو الحمدللہ اس کا میں اثر دیکھتا ہوں برابر اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ میں اچھے نام رکھو سو سمجھ کر رکھو اور انبیاء علیہ مسلم کے نام صحابہ کے نام میں وہاں ہندوستان میں اکثر جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں تو وہاں میں کہتا ہوں کہ گجرات کو یہ کریڈٹ ملا ہوا ہے یہ رسپیکٹ ملا ہوا یہ آنر ملا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ مسلم کے نام کسرت سے گجراتی گھرانوں میں ملتے ہیں آپ یوپی میں جائیں بیہار میں جائیں بنگال میں جائیں آسام میں جائیں کہیں بھی جائیں آپ پورے انڈیا کا سروے کلنے کسی بھی گھر میں چار یا پانچ یا دس نبیوں کے نام نہیں ملیں گے ایٹے ٹائم جو وہاں ملیں گے آپ تو اس کی نسبت بھی ہے تو اس کی برکت بھی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جہاں نسبت ہے وہیں برکت ہے جہاں نسبت نہیں ہے وہاں برکت بھی نہیں ہم علماء سے تعلق رکھتے ہیں بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں کابرین سے تعلق رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں ایک نسبت چلی آ رہی ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے ایک مریض تب تک درست نہیں رہے گا فٹ نہیں رہے گا نارمل نہیں رہے گا جب تک کہ ڈاکٹر سے اس کا تعلق نہ رہے اور آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے تو الحمدللہ وہاں پہ میں نے ڈیکلیر کیا کہ میں مسلمان بن گیا ہوں میں نے اپنا نام محمد عمر رکھا ہے اور اس کے بعد میرے دوستوں نے مقابلہ کیا مجھے سوال جواب کیے یہاں تک کہ وہاں جو بریلی سے ایک پرچہ نکلتا ہے ہمارو جالا ڈیلی ہندی نیوز پیپر ہے ابھی بھی نکلتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں گاؤتام عمر ہوئے فرنٹ پیج پہ نیوز آ گئی پتہ نہیں کس نے دی ہوگی لوگوں کو تو وہ چاہیے نا وہ یعنی برننگ ایشوز چاہیے گاؤتام عمر ہوئے پھر وہ پورا ڈیٹیل انہوں نے دیا اس کے بعد وہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے یونیورسٹی کے تمام سٹوڈینٹس تمام پروفیسرز تمام ہمارے دوست عباب اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسے والے وہاں پہ وشو ہندو پریشت ریسے بجرنگ دل انہوں نے میرا پیچھا کیا مجھے سمجھایا بجھایا مجھے بہت زیادہ یعنی وہ کیا موٹیویٹ کرنا چاہا کہ بھئی ایسا ہے تم نے بہت تھی غلط اسٹیپ لیا ہے ہندووں کی بدنامی ہو رہی ہے ہندو دھرم کی بدنامی ہو رہی ہے تم تھاکور گھرانے کے ہو یہ کام تو چمارکوری پاسی بھنگی انٹچیبل جو اچھوٹ ہیں پسماندہ لوگ ہیں بیک ورڈ کلاس لوگ ہیں انٹچیبل ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا بھائی یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے سوچ کر سمجھ کر ٹھوک کر بجا کر کیا ہے کسی کے کہنے سے نہیں کیا ہے ایسا نہیں کہ ناصر خان صاحب نے مجھے مسلمان بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا اکرہ فی الدین there is no compulsion in religion زبردستی کوئی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا ہے اور اگر آج کوئی بنا بھی لے تو کل کو بھاگ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں اسی لئے کہتے ہیں کہ دعوت کے کام میں کبھی بھی black mailing نہیں ہونی چاہیے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے بہت ہی یعنی عدب سے احترام سے اخلاق سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں تو اس کا result بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو وہاں پر ان لوگوں نے مجھے یعنی ہوسٹل سے سمجھایا بجھایا جب میں نہیں مانا بلکہ ان کو دعوت دینے کی کوشش کی کتاب میں میں نے کہا بھائی جو کچھ میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھئے سمجھئے آپ don't see muslims see what islam is what islam teaches تو کہاں لوگوں کے پاس پھرست ہی نہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو اگر آپ کوئی کتاب دیں تو جلدی سے وقت نہیں ہے پڑھنے کا بات چیت کے ذریعے سے لوگ چاہتے ہیں کہ پھٹا پھٹ جلدی سے جو ہے وہ بات پوری ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھا دیں لوگوں کو یعنی اس قدر مصروفیت ہو گئی ہے کہ وقت نہیں ہے کہ وہ study کریں research کریں مطالعہ کریں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں یا اپنی language میں اسلام کا literature پڑھیں بہانے لوگوں کے پاس بہت ہیں لیکن جب ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں تک کی بہت سارے لوگوں سے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں کہ کسی مسلمان کو نہیں جانتے تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے اللہ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کیا اس کے بہت سارے وہ ہیں incidents ہیں اتنا وقت نہیں کہ اس کی detail میں میں جاؤں تو الحمدللہ وہاں میں نے declare کیا اس کے بعد یہ سب حالات ہوئے پھر رسس والوں نے مجھے warning دی میں نے کہا بھئی میں تو ماننے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن رات کو مجھے دھوکہ دے کے ہاؤسٹل سے اٹھا لیا کٹنیپ کیا دھوکے سے لے گئے جنگل میں لے کے گئے مار پیٹ کی دو دو پسٹل لگا دی اور انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میں نے کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا چونکہ میرے بھائی و بزرگو میرا پورا یہ ایمان اور یقین تھا کہ اگر اس راہ میں ویسے بھی آنی ہے اگر اس راہ میں موت آ جاتی ہے تو شہادت کا جام پینے کو مل جائے گا اور شہادت کی موت ہو جائے گی اور انشاءاللہ شارٹ کٹ جنت مل جائے گی اور ناصر خان صاحب سے میں نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے جیسے گھر والے ہیں وہ اپنی تھکرائی دکھانے لگیں پندیت اپنی پندیتائی دکھانے لگیں اچھے اخلاق میں اچھے معاملات میں اس میں نہیں دکھاتے ہیں لیکن اس معاملے میں لوگوں میں بہت تاثب ہے یہاں آپ رہتے ہیں اس ملک میں الحمدللہ یہاں تو حالات اس لائن سے بہتر ہے کہ گھروں میں فیملیز میں سوسائٹیز میں کمیونیٹیز میں اتنا تاثب نہیں ہے جتنا ہندوستان میں پایا جاتا ہے گورنمنٹ لیویل پہ نہیں ہے کونسٹیٹیوشن جو دستور ہے کونسٹیوشن آف ہنڈیا جو بھارت کا سمبیدان ہے اس میں تو ساف لکھا ہوا ہے جو بیسک سیون مولی کا دھکار ہیں بیسک رائٹس ہیں جو سیٹیزن کے اس میں دوسرا ہے دھارمی سوطنترتا کا دھکار freedom of religion to every citizen of india پہلا سمانتا کا دھکار ہے equality to all all are equal وہ بات دوسری کہ equality ہے کی نہیں وہ تو وہاں جانے کے بات آپ دیکھیں دوسرا ہے دھارمی سوطنترتا کا دھکار freedom of religion to any indian citizen he can embrace any he can convert to any religion according to his choice but he should be male or female 18 years of his or her age 18 سال کی limit کر دی ہے below that they can not decide 18 سال سے اوپر they can change تو میں نے کہا بھئی میں نے سوچ کر سمجھ کر یہ کام کیا ہے خیر اللہ کا شکر ہے جب میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھئی میرا اللہ مجھے بچائے گا تو تھوڑا ڈرے بھی بھئی یار یہاں اس situation میں بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے میرے بھائی بزرگو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے اس لئے کہ اپنا کون ہے اور جو اللہ کی سوا کون ہے جو ہمیں بچائے گا اللہ کی سوا کون ہے جو ہماری حفاظت کرے آج جو حالات بگڑے ہوئے ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں امتحانات ہیں نقصانات ہیں بہت ساری باتیں ہیں کیوں ہیں آخر ہم نے صحیح معنی میں اللہ کو پہنچانا نہیں صحیح معنی میں کس لئے ہیں تقویٰ کے لئے ہیں قرآن میں اللہ نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا لالکم تتکون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے لیکن آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ پرسنالیٹی ڈیولپ نہیں ہو پا رہے ہیں یہ جو ہونی چاہیے ایسے ہیں لوگ الحمدللہ لیکن وہ مائنورٹی میں تو الحمدللہ وہاں انورسٹی میں لوگوں نے پیچھا کیا اس کے بعد پیپر میں آیا مخالفت ہوئی پھر میرا انٹرویو ان لوگوں نے وہاں انورسٹی کی والمیکجین تھی ہمارے کالج آف اگری کلچر کی وہاں لگا دیا سوالات کیے کوئی جنرلسٹ نے جو میں سمجھتا تھا وہ میں نے جواب دیا اسلام کے بارے میں کرشنٹی کے بارے میں ہندو دھرم کے بارے میں وہ صاحب وہاں اتنی رش رہتی تھی ایک مہینے تک وہ لگا رہا ہے یعنی سب کو دعوت پہنچ گئی کہ بھئی اسلام is a religion of universal peace universal brotherhood اور اسلام میں نے کیوں قبول کیا سب کو پتا چل گیا مجھے میں مطمئن تھا کہ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا خیر وہ جب بات بہت آگے بڑھ گئی مارکارٹ کی بات کرنے لگے مسلمان بیچارے کچھ ہمارے جو یعنی جو وہاں محسن تھے گھومتا رہا کئی جوب کیا کئی کچھ کیا پھر جامعے ملیا اسلامی میں میں نے داخلہ لے لیا میں اسلامی سٹڈیز میں مجھے دعلم دیو مند کا راستہ نہیں معلوم تھا نا تو علماء لخنو کا بعد میں پتا چلا تب تک میں یہاں سے ایم اے کر کے پی ایز ڈی جوائن کی لیکچرر ہوا پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ اس یعنی فیلڈ میں میں کمی کمزوری محسوس کرتا تھا لیکن اللہ نے میرے اوپر اتنا فضل کیا کہ مرکز المارک ادارہ قائم ہوا مولانا بدردین عظمال صاحب کی سرپرستی میں علماء کی اس میں تعلیم کے لیے دلی میں ہی دو سالہ کورس انگریزی کا عربی کا کمپیوٹر کا اس وقت تو نیا نیا تھا سب سسٹم تو علماء کے لیے جو ہے ان کو جب چوبیس گھنٹے کے لیے فل ٹائم بیز دلی میں تو میں ان کے بیچ میں یعنی آٹومیٹکلی اب ان کے ساتھ رہنا سہنا تو میری زندگی میں بہت سارے ڈیولپنٹس آئے بہت کچھ سیکھ لیا اردو بھی عربی بھی بہت ساری معلومات اللہ کا فضل ہے کہ وہ پروگرام آج انڈیا میں تقریباً دس بارہ جگہوں پہ چلتا ہے دلی کے بعد انکلیشور میں مولانا موسیٰ مارک روڑ صاحب کی مولانا اسماعیل ان کے بیٹے ہمارے ہاں سے پڑھ کے گئے اسی طرح بمبئی میں بینگلور میں حیدرباد میں بڑودہ میں بہت ساری جگہوں پہ وہ سلسلہ چلتا ہے علماء کے لئے خصوصی پروگرام اس سے میری تربیت بھی ہوتی رہی بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور میں یہ دعوت کا کام سائیڈ بائی سائیڈ کرتا رہا اپنے گھر والوں میں رسیداروں میں اپنے دوست احباب میں اور جہاں بھی موقع ملا تو اللہ کا یہ بڑا انام ہے جو پہلا یعنی جو جو میرا جو یعنی سبجیکٹ ہے آج کی گفتگو میں وہ یہ ہے قبولِ اسلام اور دوسرا ہے دعوتِ اسلام جیسا کہ ہمارے بھائی عدریس صاحب نے کافی اچھا ما شاء اللہ یہاں میں نے باہر دیکھا کہ پوسٹر بھی لگا ہوا ہے اور نوٹس بورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر واٹسائپ پہ بھی بھی بھیجا ہے بہت سارے لوگوں کو شاید میل بھی کیا ہوگا بڑی محنت کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرتہ فرمائے لیکن یہ صرف کہنے سننے کے لیے نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے یہ مجلس یہ ملاقات یہ باتچیت یہ اللہ کے گھر میں بیٹھنا کہنا سننا اس لیے کہ ہمارے اندر ایک تڑپ پیدا ہو ایک احساس پیدا ہو ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے کم سے کم وہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں تک ہمیں بات پہنچانی چاہیے جن لوگوں تک بات ہم پہنچا سکتے ہیں اور وہی پہنچتاج بھی ہوگی جتنے لوگ ہمارے اور آپ کے ٹچ میں ہیں گئر مسلم بھائی چاہے وہ پڑوس میں ہو چاہے کام میں ہو چاہے جاب میں ہو چاہے آج نہیں تو کل اگر ان کو ہم نے بات نہیں بتائی نہیں پہنچایا ان کی خدمت نہیں کی دین کی لائن سے دعوت کی لائن سے ممکن ہے کہ وہاں پکڑ ہو جائے اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو وہاں انورسٹی میں کئی لوگ الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے ایک لڑکا تھا گورک پرکر رہنے والا اس نے جب سنا کہ گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ میں بھی اسلام دھرم سویکار کرتا ہوں میں نے اس سنا محمد عثمان رکھا پھر میرے گھر والوں کو پتا چلا ان لوگوں نے مجھے بلایا سمجھایا دھمکایا اور گھر سے بائیکارٹ کرنے کی دھمکی دی میں نے کہا کوئی بات نہیں یہ تو ہو چکا میں اسلام میں پڑھ چکا تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہر ممکن قربانی دینی پڑے گی طبیت خراب ہوئی بیماری ہوئی ہسپیٹل میں رہا بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں لیکن الحمدللہ بھئی جب آپ ایمان پر آئیں گے ایمان پر چلیں گے ایمان پر جمیں گے ایمان کی دعوت دیں گے اور جنت کے لیے قربانی دیں گے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی اس لئے میں کہتا رہتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو استقامت بھی ملتی ہے اللہ کی غیبی مدد بھی ملتی ہے میرے بھائی و بزرگوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی تو ایسے ہیں کہ مانگنے سے پہلے دینے والے ہیں بندے کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالی دے دیں گے لیکن وہ قیفیت ہونی چاہیے وہ جذبہ ہونا چاہیے وہ attachment relationship ہونا چاہیے اور آج صورتحال کیا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناشکری کرتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ تو ہم کرنا ہی رہے ہیں بلکہ کوئی نقصان ہو گیا کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بیماری ہو گئی کوئی تکلیف ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا تھا کون سا گناہ کیا تھا جو ہمیں یہ سجا مل رہی بتائیے آپ تو ہم نے نیکیاں کتنی کی ہیں ازان نو بجے جی اچھا تو الحمدللہ گھر والے میری اہلیا میری شادی ہو چکی تھی وہ بھی چھ سال کے بعد ایمان میں داخل ہوئی پھر میری والدہ ایمان میں داخل ہوئی میرے گھر والے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کافی اب بارہ سال تک آنا جانا جو ہے وہ یعنی allowed نہیں تھا اب آنا جانا ملنا جننا کھانا پینا ان بہانوں سے الحمدللہ دعوت دینے کا موقع ملتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں ہندوستان میں کئی سو لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ اس بیچ میں اسلام میں داخل ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ایک دو کیسز نہ ہوتے ہیں تو میں اکثر لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی جذبات میں نہیں اگر کوئی شادی کی وجہ سے بھی اسلام کی طرف آ رہا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو پڑھ کر سمجھ کر سوچ کر فیصلہ کریں ان کو پہلے میں لیٹریچر دیتا ہوں کتابیں دیتا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ دیتا ہوں بہت ساری کتابیں ایسی ہندی میں انگریزی مولانا کلیم صدیقی صاحب کی آپ کی امانت آپ کی سیوہ میں ہے حضرت مولانا علیمیان عدی صاحب کی کتاب اسلام ایک پریچہ ہے مولانا منظور نومانی صاحب نے تلیل کی کتاب what islam is بہت ساری کتابیں دی جا سکتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ سوچ کر سمجھ کر جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر ان کی تعلیم میں تربیت میں ان کے اسٹیبلشمنٹ میں آسانی ہوتی اسی سلسلے میں الحمدللہ اسلامی دعوت سینٹر وہاں پر قائم ہوا ہے اور کچھ حضرات وہاں آ بھی چکے ہیں بہت سارے بھائی لوگ یہاں سے جاتے ہیں مرکز میں جاتے ہیں یا دعلم دیون جاتے ہیں یا ایسا موقع ہوتا ہے تو الحمدللہ میں آپ سبھی حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب بھی کبھی دلی آئے تو وہاں ضرور آئے اسلامی دعوت سینٹر یہاں چاہیں گے تو میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا اور یہاں سے بھی مل جائے گے انشاءاللہ ادریس بھائی سے جو بھی اہباب ہیں تو آپ آ کر کے practically اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے بھائی عارف بھائی عبدالل سمد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلیک بر میں رہتے ہیں وہ وہاں گورنمنٹ ڈیوٹی پر تھے نو مہینے دلی میں انبیسی میں تو وہ برابر آتے جاتے تھے تو وہ آ کے یہی دیکھتے رہتے تھے کہ یہاں تو جب دیکھو کوئی نہ کوئی کیس آتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ پروگرام چلتا رہتا ہے آفیس میں تقریباً پچاس نکاح ہو چکے ہیں سادگی کے ساتھ دو ہزار میں تین ہزار میں پانچ ہزار میں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ دس لاکھ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی اسلام کی دولت دی ہم جتنا بھی شکران آدھا کرے وہ کم ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس درد کو اپنے دل میں جگہ دیں میرے بھائی بزرگو درد تو بہت سارے ہیں اپنوں کے درد ہیں دوسروں کے درد ہیں رشداروں کے درد ہیں بیوی بچوں کے درد ہیں بہت سارے درد ہیں پین فل لائف لوگ جی رہے ہیں آج اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اتنی خوشیاں اتنی لگزریز اتنی گاڑیاں اتنے مکانات اتنی فیسیلٹیز پھر بھی ہر آدمی کے یہاں کچھ نہ کچھ درد ہے دل میں درد ہے کچھ نہ کچھ اس کی پرابلم ہے کچھ نہ کچھ اس کی سمسیائیں ہیں تو یہ بھی ایک درد ہے درد دل کہ ہم اس کام کو بھی انجام دیں اپنے بھائیوں کو تو دعوت دینی ہی دینی ہے اپنے گھر میں اگر آگ لگی ہے تو اس کو ہم کیسے نہیں بجھائیں گے اپنے بھائی کو کیسے ہم جہنم میں جانے دیں گے یہ بھی ہمارے آپ کے بھائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حویٰ علیہ السلام کی سنتان ہیں اور ہم ان کو غیر نہ سمجھیں ہم غیر کہہ کر کے غیر سمجھ کر کے ان کو ہم آؤٹ کر دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں ایوائٹ کر دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو آپ دیکھیں صحابہ کی تاریخ کو آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کی صیرت کو آپ دیکھیں کن لوگوں کو آپ نے گلے لگایا کن لوگوں کو آپ نے دعوت دی اور کتنی کتنی مرتبہ جا کر کے آپ نے دعوت دی مکہ میں تائف آپ گئے تائف میں کیا نہیں ہوا آپ کون نہیں جانتا تو کیا وہاں مسلمانوں کے پاس آپ گئے تھے ان سرداروں کے پاس گئے تھے آپ کی ممکن ہے کہ مکہ کے لوگ نہیں مان رہے ہیں تائف کے لوگ مان جائیں کیا ٹریٹمنٹ دیا ان لوگوں نے مدینہ منورہ آپ پہنچے ہجرت کر کے کون اپنا مل کون اپنا وطن کون اپنا گھر چھوڑنا چاہتا ہے مکہ جیسی جگہ جہاں اللہ کا گھر مدینہ میں گئے اتنے اس وقت تو آٹھ دن آٹھ راتیں لگتی تھی آنے جانے وہاں بھی سکون سے نہیں رہے اور پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی اللہ کی دین کی خدمت میں لگا دی اور تمام صحابہ نے اس کام کو کیا میرے بھائی بزرگو آج ہم صحابہ کی نسبت کو اس سے اور بڑا کیا ہمارے لئے یعنی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں ان سے ہم عبرت لیں ان سے ہم سبق لیں ان سے میسیج لیں لیسن لیں انہوں نے کون سا کام کیا سب سے جو مین کام کیا بڑا کام کیا پوری دنیا میں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کا کام کیا اور الحمدللہ اسی لائن سے آج محنت بھی ہو رہی ہے لیکن اپنوں کو سمجھاتے 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 پتہ چلا کی تمام صلاحیتیں لگی ہوئی ہیں جان بھی مال بھی وقت بھی تمام چیزیں زندگیاں لگ گئیں مرکز نظام الدین میں آپ آئیں اور دیکھیں کیسے کیسے ہمارے اکابرین وزرگان دین دعلم دیوے بند میں ندوے میں مظاہر میں آپ آئیں دیکھیں کیسے کیسے زندگیاں لگی ہوئی ہیں دین کی خدمت میں لیکن عوام کا حل کیا ہے کہ لوگ سوچنے کے لئے تیار نہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے الیرٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے لئے حلال کیا ہے حرام کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دین ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا ہم اچھے مسلمان بنیں گے باخلاق بنیں گے کریکٹر والے بنیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور کبھی بھی رسوائی نہیں ہوگی میں تیس سال سے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ تکلیف چوٹ کمنٹس یہ سب چیزیں تو کومن چیزیں ہیں لیکن اللہ کا ایسا فضل ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دین کی لائن میں کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو آپ کو اندر سے خوشی ہوگی اس لئے کہ آپ کے سامنے اسلامی تاریخ ہے اسلامی قربانیاں ہیں تو کبھی بھی تکلیف کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بلکہ عزت ہی عزت کا معاملہ ہے اور عزت زلت زندگی موت روزی روٹی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمیں اللہ نے یہ امانت کے طور پر یہ دین دیا ہے یہ ذمہ داری ہے ہماری اس امانت کو ہم کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے اس امانت کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اپنے گھر میں بھی اپنے محلے میں بھی پڑوس میں بھی عشداروں میں دوست احباب میں اور تمام دنیا میں پورے عالم میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہم پورے عالم کی نیت کریں کہ اللہ تبارہ و تعالی ہم سے انسانیت کی خدمت لے لے اور لوگوں کی ہدایت ہمیں ذریعہ بنائے اور انسانیت کی خدمت دین کی سب سے بڑی خدمت ہے وہ جس لائن سے بھی ہو جائے کسی انسان کو اگر آپ ہیلپ کریں اور وہ اسلام کے بارے میں اچھی رائے قائم ہو جائے اسلام کی طرف وہ رجوع ہو جائے اٹریکٹ ہو جائے اٹیچ ہو جائے اس سے بڑی اور خدمت نہیں ہو سکتی ہے اللہ تبارہ و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور میں دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی نات سناوں گا اور پھر دعا کراؤں گے انشاءاللہ ہمارے مولانا زاکر صاحب نے سنایا ہے میں اسی نزبت سے چھوٹی سی نات ہے ہمارے ایک دوست تھے ہمارے محمد سمی انڈونیشیا میں رہتے ہیں ڈاکٹر سنی ودھوہ پہلے نام تھا جمہو میڈکل کاللز سے انہوں نے بیٹک کیا ہمارے ہاں ریوٹس get together پروگرام ہوتا ہے ہر سال اس میں وہ تشریف لائے تھے 2010 میں اب تو انڈونیشیا میں وہیں رہتے ہیں ڈاکٹر ہیں ان کے والی صاحب بھی ڈاکٹر ہیں بہن بھی ڈاکٹر ہیں پانی پتھ ہریانہ میں تو انہوں نے وہ اس 2010 کی اس کانفرنس میں ریوٹس get together میں انار پڑی تھی وہ دل کو ایسی لگی کہ میں نے بھی اس کو تھوڑا سا یاد کر لیا تھا وہ میں سنانا چاہتا ہوں وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں رسول پاک دو عالم پیچھائے جاتے ہیں رسول پاک دو عالم پیچھائے جاتے ہیں ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں ادھر رسول خدا موسکرائے جاتے ہیں ادھر رسول خدا موسکرائے جاتے ہیں حسین ہوں عمر ہوں بلال ہوں نبی کے عشق میں سب آزمائے جاتے ہیں نبی کے عشق میں سب آزمائے جاتے ہیں خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام آئے خدا کرے کہ ہمارا بھی ان میں نام آئے جو خوش نصیب مدینہ بلائے جاتے ہیں وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں رسول پاک دعالم پہشائے جاتے ہیں جزاک اللہ خیر دعا کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلیت ق探لہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعلی ابراہیم وعالی ابراہیم انکہ حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحش وقینا عذاب اليوم القیامہ اللہم انتا السلام انکا السلام حینا ربنا بسلام ودخلنا دار السلام تبارک تیاج الجلال والاکرام اللہم ایدین السراط المستقیم اللہم ایدین السراط المستقیم اللہم ایدین السراط المستقیم اللہم ایدین السراط المستقیم یا اللہ دین کا دائی بنا یا اللہ قرآن اور سنت کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما رحم کا کرم کا آفیت کا معاملہ فرما یا اللہ پورے عالم میں اسلام قبول والا فرما یا اللہ جو مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں امتحانات ہیں یا اللہ یا اللہ سب کو آسان فرما سب کو دور فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اسلام کی نیک نامی کا سبب بنا اسلام کی بدنامی اس کا سبب نہ بنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں دین داخل ہو دین زندہ ہو اس کی توفیق عطا فرما ہماری مائیں بہنیں بچیاں ہمارے تمام آنے والی نسلیں دین پر قائم دائم ہو اس کی توفیق عطا فرما ہم سب کو یا اللہ نیک اور صالح بنا اخلاص کی للاحیت کی دولت سے مال امال فرما تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما تمام حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما حرام باتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جھوٹ سے فریب سے دھوکہ سے یا اللہ تمام حسد سے یا اللہ تمام کینا بکس سے ہم سب کی حفاظت فرما آپس میں پیار محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ یا اللہ جو بھی دین کی خدمت جہاں بھی یا اللہ ہو رہی ہے یا اللہ اس کو اخلاص کے ساتھ کرنی کی توفیق عطا فرما جو بھی چلت فیرت ہو رہی نقل و حرکت ہو رہی اس کو بہت قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مومنین مومنات مسلمین مسلمان سب کی مقرد فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما یا اللہ کوئی کمی کھامی کتاہی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب جب یہاں سے جائیں تو یا اللہ دین کا یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنی ہے دین پر چلنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے جو اس کے مستحق ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اتنا آسان نہیں ہے جہنم میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے یا اللہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اس پیغام کو کم سے کم پہنچا سکیں اس کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس کے لئے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نیک عامال کی توفیق عطا فرما اس مسجد کو قبول فرما مسجد والوں قبول فرما بنانے والوں قبول فرما اس کی خدمت کرنے والوں قبول فرما یا اللہ اس پروگام کے لئے اس مجلس کے لئے جن حضرات نے جو جو بھی محنت کی ہے کوشش کی ہے سب کو دن دونی راچوگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیل علیم وطبالینا انکانت التواب الرحیم وصلہ تعالیٰ لخیر خلقہی محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمت کے یارحم الرحمن الرحیم والحمدللہ موسیقی موسیقی